بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس this is your lecture number 14 i hope you all are doing good fit and fine آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوگے جو lectures آپ کو کروائے جا رہے ہیں آکے آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے جو پیچھے questions کیے ہیں جس میں آپ لوگوں نے multiple correlation کے formulas پڑھے اور partial regression کے آپ لوگوں نے formulas پڑھے اور multiple correlation کا formula کیسے generate ہوا partial regression یعنی partial regression coefficient کے formulas کیسے generate ہوئے وہ سب آپ لوگوں نے پڑھا میں نے derive کر کے آپ لوگوں کو بتایا hope so آپ لوگوں کو کوئی question نہیں ہوگا آکے کلاس اب بھی آپ لوگوں کی bookیں میرے آج دین اس میں ایک question ہے example number 11.1 یہ کیا لکھا ہوئے آپ پڑھ سکتے ہو the following table shows the corresponding values of three variable x1, x2 and x3 یہ ایک table نچھے دیا گیا ہے جس میں 3 variable x1, x2, x3 کے جو ہے وہ values دی گئی ہیں میں نے اس کا camera focus کیا ہوا تاکہ ان values کو بھی آپ note کر لیں اور question کو بھی آپ note کر لیں اوکے کیا لکھا ہوئے find at least squares regression equation of the least square regression equation of x3 on x1 and x2 اچھا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر ہم لوگوں نے ایک equation نکالنی ہے جو کہ x3 کی equation ہوگی base کرتی ہوگی x1 اور x2 پہ it means جو dependent variable ہے وہ x3 ہے اور independent variables دو ہیں x1 اور x2 جب ایسی situation ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ ایک topic پڑھ چکے ہیں پیچھے multiple regression کا جس میں x سے زیادہ independent variable ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ multiple regression equation بناتے ہو so یہاں پر آپ نے least square regression equation بنانی ہے x3 and x1 and x2 it means آپ لوگوں نے ایک equation create کرنی ہے x1 کی جو کہ base کرتی ہوگی x3 کی جو کہ base کرتی ہوگی x1 اور x2 پہ then آپ لوگوں کا b part ہے اس question کا let me focus لکھا ہوا ہے estimate x3 آپ نے x3 کو estimate کرنا ہے when x1 is equal to 10 اور x2 is equal to 6 آپ نے x3 کو estimate کرنا ہوگا جبکہ آپ کے پاس x1 کی value 10 ہو جائے گی اور x2 کی value 6 ہو جائے گی it means کہ آپ لوگوں نے x3 equation نکالی ہوئی ہے جو estimated regression line نکالوگے اس کے last میں آپ لوگوں نے x1 کی value put کرنی ہے اور x2 کی value put کرنی ہے اور estimated regression line x3 کی جو value ہے وہ نکال لینی ہے c part اس کا کیا ہے آپ نے x3.12 نکالنا ہے یعنی partially جو آپ کے variances اس کو نکالنا ہے partial variance کون سے آپ کا جو کہ x3 کا یعنی آپ کے dependent variable کا estimated variance ہوگا اس کو estimated variance کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے پاس وہ error ہوتا ہے اس کو standard error کی ٹام میں بولا جاتا ہے جو بھی آپ کا dependent variable ہوتا ہے اس کا جب آپ variance نکالنے جاتے ہو تو وہ آپ کے پاس estimated standard error ہوتا ہے آپ کیونکہ آپ کے پاس x3 variable جو ہے وہ base کرتا ہے x1 اور x2 پہ جس کو estimate بھی کر رہے ہیں اسی variable کے لیے جب ہم variance نکالنے جائیں گے basically یہاں پر x3 جو ہم equation نکالیں گے mean equation ہوگی آپ کو پتہ کہ میں نے پیچھے بتایا جو regression equation ہوتی ہے estimated regression equation وہ basically mean ہوتی ہے تو اس کا مطلب x3 کی mean value ہوگی اس mean equation کے لیے جب آپ variance نکال ہوگے estimated s3 dot one two تو وہ آپ لوگوں نے نکال ہوگا ٹھیک ہے اس کا formula آپ لوگوں کو بتا دوں گی i think آپ لوگوں کا previous lecture میں اس کا formula بھی بتا دیا ہو ہے but اس کو دوبارہ لکھ کر تو اس کو solve کریں گے آج d part ہے is r dot one two یعنی partially correlation sorry multiple correlation آپ نے نکال نی ہے multiple correlation کیا ہوتا ہے جس میں ایک variable ہوتا ہے اور باقی dot کے بعد constant variable ہوتے ہیں یا ایک variable dependent ہوتا ہے باقی dot کے بعد independent variables ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو previous lecture میں بھی اچھی طرح سمجھ آیا so r dot capital r dot one two کا مطلب ہے multiple correlation of the variable x3 depending on x1 and x2 اس بات کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں پھر اس کو highlight کر کے بتاتی اس کا مطلب کیا ہے یعنی 3 dot one two جو subscribe of capital r میں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ multiple correlation ہے x3 کے لیے جس میں آپ کے پاس x1 اور x2 جو ہے وہ independent variable ہے اور 3 ایک dependent variable ہے اس کا مطلب ہم لوگوں نے multiple correlation نکال لی ہوگی کس کے لیے ان تین variable کے لیے 3 کی 1 کے 3 کی 2 کے ساتھ الیدہ الیدہ نہیں نکال لی ہم combine correlation نکال لی ہے اور correlation کا definition بھی بتائی ہویا ہے correlation ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں interdependent ہوتے ہیں variables یعنی ایک دوسری کے dot 1 2 then آپ کے پاس e ہے r 2 3 dot 1 یہ آپ کے پاس ہے partial correlation ایک correlation جو capital r کے ساتھ لکھ رہے ہیں ہم لوگ اور dot کے بعد جتنے بھی independent variable ہے وہ لکھتے ہیں dot سے پہلے dependent variable لکھتے ہیں جب que partial correlation میں ہم لوگ ایک variable کے ساتھ individual base correlation کو check کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ partial correlation کا مطلب کیا ہوتا ہے r 2 3 dot 1 کا مطلب کہ یہاں پہ correlation ہم check کر رہے ہیں وہ 3 variable کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب کہ 2 3 dot 1 کا مطلب کیا ہے r کی correlation ہم check کر رہے ہیں variable 2 اور 3 کی ہم check کر رہے ہیں جب keeping one variable as a constant یعنی one variable کی effect کو constant رکھتے ہوئے dot کے بعد 2 اور 3 variable کی آپ correlation کو check کر رہے ہیں اس طرح سے ہم partially correlation نکال سکتے ہیں multiple correlation بھی نکال سکتے ہمیں individual answer دے گا ہر independent variable کے ساتھ correlation check کرنا اور باقی جتنے independent variables رہے جتے ہیں ان کی effect کو constant رکھنا آج ہمارا یہ question ہے اس کی values بھی آپ کو screen پر نظر آرہی ہیں x1 x2 x3 3 variables ہیں آپ لوگوں کے پاس x1 کی values 3 5 6 8 12 14 x2 کی values یہ x3 کی values یہ ہیں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو estimated regression equation نکال نی x3 on x1 and x2 ہے تو یہ تو آپ لوگ نے پہلے نکالا ہوا ہے اس لئے میں اس کو دوبارہ تمام formulas نہیں لکھوں گی formulas mention کر دیتی ہوں calculation so میں آپ لوگ بتا دیتی یہاں پر آپ کی calculation بھی ہوئی ہے آپ لوگ نے formula equation جو نکال لی ہے x3 a plus b 3 1 dot 2 x1 b 3 2 dot x2 اچھا یہ میں آپ لوگ بتا بھی دیتی ہوں کہ آپ لوگ نے لکھ نا کیسے ہوتا ہے board پر دیکھیں کہ regression equation of x3 on x1 and x2 جب اس طرح سی آپ لوگ کو کہا جاتا ہے least regression line نکال لی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے multiple regression line نکال لی ہے جس میں آپ پاس x3 dependent variable ہے on کا مطلب ہے x1 اور x2 پہ یعنی دو variable پہ depend کرتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ لکھیں x3 dependent variable ہوگا اس کو left side پہ لکھیں then equal کے right side پہ ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے intercept آتا ہے پھر اس کے بعد b آتا ہے b کون سوال آتا ہے b1 آئے گا b2 آئے گا b1 آپ کے پاس کس کے ساتھ کا ہوگا x1 کا ہوگا اور b2 آپ کے پاس کس کے ساتھ کا ہوگا x2 لیکن یہاں پر اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم چونکہ individual least square line نکال رہے ہیں اس کا مطلب پہلے ہم x3 x1 کے ساتھ line کو describe کریں x3 کو x2 کے ساتھ کی regression line کو describe کریں اس کے لئے ہم لوگ کیا لکھیں گے 3 1 یعنی پہلے ہمیں 3 ویریابل اور 1 ویریابل کا جو ہے وہ least square line کو explain کرنا ہے dot 2 2 کا مطلب ہے یعنی second ویریابل کو constant رکھتے ہو ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے 2 اور 3 ویریابل کا effect کو چیک کرنا ہے جب کہ 1 ویریابل کو constant رکھنا ہے یہ آپ لوگوں کو میں لکھ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ confusion آ رہے let me focus کیا ہے اب ہم لوگوں نے 2 ویریابل اور 3 ویریابل کی regression line کو explain کرنا ہوگا by using this partial regression coefficient by keeping constant the effect of 1 variable اوکے یہ آپ لوگ کی estimated regression line ہوگی جو آپ لوگوں نے نکال لی ہوگی اب formulas کون سے use کر نے یہ بھی دیکھ لیں ہم لوگ یہاں پر کیا کریں گے سب سے پہلے normal equations create کرتے ہو پھر اس کے بعد B31.2 کا formula آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگ کو پریوئیس جو آپ کے lectures ہیں اس میں بتایا B12.3 جو number 31 then minus کے ساتھ آپ 2 correlation لکھ ہوگے r 3 2 multiply r 1 2 یہ لکھنے کے بعد اس کو divide کر دوگے 1 minus r جو آپ کے last پہ یہاں correlation ہوتی ہے 1 2 کا square ٹھیک ہے then bracket کے ساتھ close کرنے کے بعد اس کو multiply کر دیتے ہیں جو یہاں پر variables ہوتے ہیں تو یہاں پہ پہ variable b3 ہے تو آپ لوگ لکھو گے s3 یعنی stand division number 3 اور second variable 1 ہے تو آپ denominator میں لکھو گے s1 تو یہ آپ لوگ کا b31.2 کا formula ہوگی ہے ٹھیک ہے b31.2 کا formula آپ نے create کر لیا اسی طرح سے b23.1 کا formula ہم create کرتے ہیں b23.1 کا formula کیا ہوگا سب سے پہر لکھو گے r23 یعنی correlation of variable 23 then minus کر دوگے اسے correlation of r21 multiply r31 اور divide کر دوگے اس کو 1 minus r31 کے square کے ساتھ جو یہاں پر last variable رہ جاتے ہیں r31 اس کے square کے ساتھ اس کو multiply کر دوگے اور separate کر دوگے then bracket close کرنے کے بعد آپ numerator میں لکھو stand deviation of 2 divide by stand deviation of 3 okay یہ آپ لوگ b31 dot root ka formula b23 dot 1 ka formula ہو گیا یہ دونوں formula جب آپ لوگ لکھلوگے x1 minus x bar 1 ka square summation x2 minus x bar 2 ka square اور whole square یہ correlation ka formula ہو گیا correlation آپ لوگ نے جو پہلے بھی کی ہوئی ہے اس سے بھی آپ لوگ اس کو نکال چکتے ہو اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہو for the r 2 3 r 3 1 اس کے formula میں لکھ دیتی ہوں میں اس لکھنے formula لکھنے اس calculation calculation square summation x 1 minus x bar 1 ka whole square root ٹھیک ہے r 3 1 ہوگیا یہ ہمیشہ symmetry کرو تھی r 1 3 ka formula بھی یہ ہوں then آپ لوگ r 2 1 بھی کر لیا r 3 1 بھی کر لیا r 2 3 ka formula کھ ہمارے پاس ہوگا summation x 2 minus x bar 2 x 2 minus x 3 minus x bar 3 divided by summation x 2 minus x bar 2 ka square summation x 3 minus x bar 3 ka square اور is square root ٹھیک ہے یہ r 2 3 کا formula ہوگیا جو r 3 2 کے بھی کر ہے اس کا مطلب آپ کو 3 correlation نکال نکالنے ہوگی correlations نکالنے کے بعد آپ لوگ nے regression coefficients b 3 1 dot 2 اور b 2 3 dot 1 نکالنے کے بعد پھر آپ لوگ nے a kia value nکال nے hoگی اور a آپ کے پاس kis kia equal ہو جائے simple آپ لوگ لکھو x 3 bar minus b 3 1 dot 2 x bar 1 minus b 2 3 dot 1 x bar 2 تو یہ آپ ka a کا بھی formula آجائے گا ان سب formula کو میرے لکھنے کا purpose کی اسی way میں آپ formula کو یاد کریں تاکہ آپ پیپر میں بھولیں آئیے سارے formula سارے formula کو میں لکھتی ہے کہ ہم کی formula سے نکالیں گے جب ہم نکال لیں گے تو میں آپ کو بتا دیت ہوں ان کی values check in the book یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا normal equations create کی جس میں سارے summation نکال لیے سارے summation نکال نے کے بعد ان لوگوں نے regression equation نکال لی جو کہ میں نے آپ formula بتائے انہی کو use کرتے regression equation نکال لی x3 کی x3 is equal to 61.40 minus 3.65 x1 plus 2.54 x2 یہ آپ کے پاس x3 regression equation آگی estimated اب آپ لوگ کا second یعنی b part کیا تھا کہ آپ لوگ نے x1 کی جگہ پر 10 put کر دینا ہے x2 کے جگہ پر 6 put کر دینا ہے اس estimated ڈیگریشن لائن میں جب آپ یہ values put کر دی x3 کی value آپ کے پاس آجتی ہے 40 جو کے mean value ہے then یہ ساری calculations ہیں وہ انہوں نے نکالی ہوئی ہیں آپ لوگ بھی اس کو use کرتے ہوئے نکال جکتے ہو ہمارا نیکس کام کیا تھا کہ ہم لوگ نے s3 dot 1 2 نکال 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 آپ کا multiple variance ہوتا ہے اس کو آپ کیسے نکال دیں اس کا formula ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس دیکھیں s3 dot 1 2 کا square آپ کے پاس کس کے equal ہے سب سے پہلے جس variable کا variance نکال رہے ہو s3 square گول ہو گے then bracket لگا کے آپ لوگ plus 2 r12 r13 r23 divide کر دوگے اس کو 1 minus r12 یعنی یہ جو آپ کے independent variables ہوں گے ان کے square کے ساتھ اس کو subtract کر دوگے اور answer values put کرنے کے بعد just answer نکال ہوگے تو یہ آپ لوگ کو میں پیچھے بھی variance کا formula last lecture میں بھی کروایا تھا last بھی ہمارا formula میں کیا difference ہے multiple correlation میں پہلے 3 کی آپ لوگ نے 2 کے ساتھ square لکھا پھر 3 کا 1 کے ساتھ square لکھا ہم دونوں کو add کر minus تمام قسم کی correlations ہیں ان کو 2 کے ساتھ multiply کر لکھ دیا divide کر دیا into independent variable کی correlation کے square کے ساتھ جب partial correlation میں کیا ہے r 2 3 پہلے آپ لکھ گئے یعنی jis individual independent variable کی آپ لوگ correlation check کر رہے ہوں partially تو آپ کیا کرتا ہوگے r 2 3 minus r 1 2 dot r 1 3 divided by 1 minus r 1 2 2 into 1 minus r 1 3 2 2 2 2 so اس طرح سے آپ لوگ partial correlation کا formula آپ لوگ نکال سکتے ہو تو یہ آپ لوگ کا question ہو گیا جس کو آپ solve کر نا ہے اس کی values پھر دیکھ لیں آپ لوگ کو 5 minute focus کر دیتی ہوں ان values کو use کرتے ہوئے آپ لوگ data لے سکتے ہو multiple regression correlation کے لیے data کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا problem ہوتی آپ کی practice کا فارم لاز بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہیں تو وہ formulas بھی آپ لوگ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آج کے لیے آپ پہ یہ question ہو گیا then میں آپ کو بتانے جاؤں گی آپ لوگ نے next question کون سا کر نا ہے ایک اور question ہے آپ لوگ کا وہ کس form کا ہے وہ check کر لیں example number 11.2 ہے آپ لوگ ki inner trivariate distribution یعنی 3 variable distribution ہے it is found that جس میں ہمیں پتا چلا x bar 1 یعنی پہلے variable mean 6.8 کے equal ہے second variable mean 7 کے equal ہے اور third variable mean 7.4 کے equal ہے ٹھیک ہے یہ 7.4 ہوگا کہ first stand division 1.0 second stand division 0.80 third variable stand division 9 کے equal ہے پہلے 2 variable correlation 0.60 کے equal ہے 1 3 variable correlation 0.70 کے equal ہے 2 3 variable correlation 0.65 5 equal चब पेपर में आपको इस ताइप के question आएगे जिसमें आप लोगों को पहले से values बता दी जाएगे को आप लोगों काम क्या होगे आप लोगों ने multiple correlation निकालनी है partial correlation निकालनी आप लोगों ने partial degression coefficient B12.3 ठीक है B21.3 B13.2 B31.2 B23.1 B32.1 ठीक है यह आपके practice के लिए हर किसम के partial degression coefficient तागी गये है ताकि आप इनके formulas को खुच generate करें और इसकी practice करें then partial correlation coefficient R12.3 R13.2 R23.1 आप तीन किसम की partial correlation पे निकालनी है फिर इसके बाद standard errors of the estimate भी आप निकालने है S12.3 S2.13 S31.12 के यह आप standard error of the estimate भी निकालने है multiple correlation coefficients भी आप निकालने है को यह values दे दी गई है और class याद रखे mostly paper में questions इसी type कारता है ठीक है जिसमें आप लोगों को यह formulas याद करने हो तो इन formulas values पूट करके आप लोगों निकालना है यह भी question आप लोगों ने खुद solve करना होप आप लोग इसको best way में कर सक होगे क्यूंके अगर मैं calculator लेके आप लोगों बताती हूँ तो same उसी तरह का होगा मैं मेरा का था आप लोगों formulas की आप लोगों यह दो परसंट solve कर होंगे next मेरा मैं आप लोगों यह बताती चलू की partial correlation basically होता क्या है और हम लोग किस उसमे measure कर रहे होते है तो partial correlation क्या होता sometimes we measure the correlation between a dependent variable and one particular independent variable when all other variables involved are kept constant यानि हम लोग sometimes हमारे पास एक से ज़ादा independent variable होते है तो हम लोग क्या करते है उसमे एक dependent variable की particular independent variable के साथ correlation को चेक करते है और जिसमें हम लोग बाकी तमाम variable को जो है वो इंडिपेंड variable को constant consider करते है तेन वेन दा एफेक्ट अफेक्ट 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 अगर रिमूफ कर दिया जाता है इस एप्टेन ये दो formula's है आपके partial correlation के अगर आर 1 dot 2 3 है तो आप लोग कैसे निकालोगे आर 1 2 पहले लिक होगे minus r 1 3 और 2 3 करोगे divide कर दोगे 1 minus r 1 3 का square 1 minus r 2 3 का square इसका whole square इस तरह से आप लोगे partial correlation निकाल सकते हो partial correlation क्या है ये आप लोगों का answer partial correlation का मैं difference क्या है मैं आपको बताय था ये multiple correlation होती है और इस में जो होता answer हमेशा जो लाई करता है वो 0 से लेके 1 के लाई करता है परफेक्ट correlation जो है आप लोगों की 0 सकती है नेगिटिव आप की multiple correlation नहीं हो सकती है partial correlation का आप का answer लाई करता है minus 1 से लेके प्लस 1 तक ठीक है यह आप लोगों ने याद रखना है partial correlation का आप लोगों का minus 1 से plus 1 के दर्मयान में लाई करता है जबके multiple correlation का answer हमेशा आप लोगों का 0 से लेके 1 का लाई करता है तो यह दो डिफरेंस आपने याद रखना है partial correlation और multiple correlation के लिए खीक है तो आज के लिए आपका यह lecture खत्म हुआ जब यह आप लोगों सारे फॉर्मलाइस कर चुकेंगे तो आप लोगों के जो multiple correlation का जो questions है वो complete हो जाएंगे तो तिल देन अलाहाफिस टेक केर